موسیقی ناظرین ظلفکار رہت آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین امران خانے ایک طرف تو ایک بہت بڑا جلسہ کر کے کچھ لوگوں کو میسج دے دیا کہ وہ ایک بہت پاپولر لیڈر ہے کروڈ پولر ہے اور پاکستان میں اس سے بڑا جلسہ کوئی نہیں کر سکتا اور ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی میسج دے دیا کہ باہر سے اس کو دمکیاں آ رہی ہیں اور اس سے بڑا پرو پاکستان شخص کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا اور ساتھ ہاتھ اس نے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جس طرح اس کی فالوئنگ ہے جس طرح وہ لوگوں کو کال کرتا اور پوری قوم نکل آتی ہے اس طرح کی لیڈرشپ بجودہ وقت میں پاکستان کے اندر نہیں ہے جہاں پہ یہ ان کا ایک بہت بڑا میرٹ ہے وہاں پہ پلٹیکلی ایک بہت بڑا ڈی میرٹ ان کا یہ ہے کہ ان کی شخصیت کے اندر کوئی منفیکچنگ فالٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ ایک ہیرو کے طور پہ ان کی گرومنگ ہوئی ہے وہ روایتی سیاستدانوں کی طرح ایکٹ نہیں کر سکتا وہ کسی کے پاؤں نہیں پڑ سکتا کسی کا ترلہ منتے نہیں کر سکتا کسی سے بارگننگ نہیں کر سکتا کسی کو وزارتیں اس طرح آفر نہیں کر سکتا اور نہ کسی کو سیاسی ریشوت دے سکتا ہے ایون وہ تو کسی کو کھانا کھلانے کا بھی قائل نہیں ہے کہ کوئی شخص آئے اور اس کو آپ بڑے پیار محبت سے کھانا کھلائے اسے دوستی کر لیں تو اس کا ایک خاص ٹائل ہے جو پاکستان کی روایتی سیاست پر بلکل میس فٹ ہے وہ روایتی سیاست کر رہا ہے روایتی سیاست کے تحت وہ پرائیم منسٹر بنا جو سب سے بڑی رکاوٹ اس کی پرسنیلیٹی کے اندر آ رہی ہے وہ یہ روایتی پولٹیکس ہے یہ روایتی سسٹم ہے وہ پہلے سے یہ کہا کرتا تھا کہ میں اس روایتی سسٹم کا کھلاڑی نہیں ہوں اسی لیے وہ انٹی سٹیٹسکو کی بات کرتا تھا سٹیٹسکو کو بریک کرنے کی بات کرتا تھا روایتی سیاستدانوں کو اور روایتی پارٹیز کو پیچھے دکیلتا تھا لیکن وقت بھی کچھ فیصلے کرتا ہے پھر انہی روایتی سیاستدانوں کو ساتھ لینا پڑا انہی پارٹیوں کو ساتھ لینا پڑا اور پھر حکومت فارم کرنے پڑے وہ جو چاہ رہے تھے کہ ان کی ٹو ترز مجاریٹی حاجے نظریاتی لوگ جیت چاہیں ایسا نہیں ہو سکا منارے پاکستان میں ایک بڑا جلسہ کرنے کے بعد بھی انہیں روایتی سیاستدانوں کو اور الیکٹیبلز کو ساتھ لینا پڑا وقت کی ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اپنی طبیعت میں تبدیلی لے آئیں گے لیکن ایسا نہیں ہو سکا آج بھی ایک طرف طریقے دمیعتماد کا ان کو سامنا ہے دوسری طرف اپنے ساتھیوں کی بے وفائی کا سامنا ہے اور تیسری طرف ان کا جو مزاچ ہے وہ سب سے بڑا رکابٹ بنا ہوا ہے یہ سیاستی جوڑ توڑ کے اندر وہ بے یک وقت ایک انقلابی بھی ہیں وہ بے یک وقت ایک غیر روایتی سیاستدان بھی ہیں اور بے یک وقت وہ روایتی سسٹم کے اندر رہ کر سیاست بھی کرنا چاہتے ہیں ایک طرف چودری پرویز اللہ ہی کو انہوں نے وزیر اللہ پنجاب نامزد کر دیا ہے دوسری طرف ان کے اپنے ساتھی ان کے اس مزاج کی وجہ سے ایک ایک کر کے ان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں انہوں نے یہ بھی میسیج دے دیا ایک بہت بڑا جلسہ کر کے کچھ لوگوں کو کہ وہ سب سے بڑا پاپولر لیڈر ہے اس نے یہ بھی قوم کو میسیج دے دیا جلسہ کر کے کہ اس سے بڑا پرو پاکستانی کوئی شخص پیدا ہی نہیں ہوا اور پاکستان کا سب سے بڑا درد اس کو ہے لیکن کیا کیا جائے پاکستان کی روایتی سیاست کے اندر کچھ اور انگریڈڈ بھی چاہیے لیکن امران خان کی جو پرسنیلٹی اور شخصیت ہے اس کے اندر کچھ منفیکچنگ فالٹ ہے جب تک وہ دور نہیں ہوتا وہ روایتی سیاست کے بڑے خلاڑی نہیں بن سکتے پرائم منسٹر بن جانا اور بات ہے وہ چوری شجاعت حسین چودری پرویز اللہی وہ زرداری اور نواز شریف اور شباز شریف اور فضل الرحمان نہیں بن سکتے اس کے باوجود کہ ان ساری جماعتیں ایک طرف اس کے فالوار ایک طرف زیادہ ہو سکتے لیکن سیاست کو چلانا کیسے ہے آگے بڑانا کیسے ہے نمبرز پورے کیسے کرنے ہیں لوگوں کو ساتھ جوڑنا کیسے ہے سالہ سال لوگوں کو جوڑے رکھنا یہ آٹ کیا ہے یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بہت سارے سیاست دانوں نے سیکھ لیں بہت سارے سیاست دانوں کی لگیسی ہے باپ ختم ہوا تو بیٹا بیٹا ہوا تو آگے اس کا بچہ اس کا بچہ تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا ایک پیچھے سسٹم اور نظام ہے روایتی سیاست کا باپ جائے گا تو بیٹا سمبھال لے گا بیٹا جائے گا تو اس کا دوسرا بھائی سمبھال لے گا تو یہاں پہ عمران خان اکیلہ ہے پیچھے کچھ نظر نہیں آتا لوگوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی زندگی کے ساتھ سب کچھ ہے اس کی زندگی خدا انخواستہ نہیں ہوگی تو پھر پیچھے اندھیری رات ہے تو یہ وہ بیسیکلی مین فیکٹرز ہیں جس کا میں نے سوچا کہ ذکر کر دیا جائے جو عمران خان کی روایتی سسٹم میں نکامی کی بہت بڑی وجہ بن رہے ہیں اب آتے ہیں اس طرف کہ عمران خان جس گردام میں پھسا ہوا ہے اس سے نکل کیسے سکتا ہے نکل بھی سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا یا اب تک کی نمبرز آف گیم کی جو صورت اعلیٰ وہ ہے کیا شباز شریف صاحب ان کے مخالف میں کینڈیٹ ہیں زرداری صاحب کو وہ چیلنج کر چکے ہیں فضل الرحمن صاحب سپورٹ کر رہے ہیں ان سارے جگادری سیاستانوں کی موجودگی میں عمران خان نمبر آف گیم میں ان کے برابر نہیں آ سکتے ماسوائے اس کے کہ وہ بھی پیسوں کی بریوں کھول دیں اور سب کے اندر عوضے وزارتیں پیسے فانس یہ سارا کچھ مانٹنا شروع کر دیں اور وہ روایتی سیاستانوں کی طرح لوگوں سے جپھی ہیں اور لوگوں کے موچومنے شروع کر دیں یہ ساری چیزیں اس کی شخصیت کے اندر خوش قسمتی سے یہ بدقسمتی سے ہے ہی نہیں منفیکچنگ فارٹ جب میں کہتا ہوں کہ اس کی پرسنیلیٹی میں ہے تو وہ اس طرح کا روایتی سیاستان نہیں ہے جو جھوٹے لوگوں کے موچونتا رہے وہ ایک گورا ٹائپ آدمی ہے سیدھی بات کرتا ہے اور سیدھی بات سننا چاہتا ہے جو کہ کارپٹ سیکٹر کے اندر کسی کامپنی کے اندر تو جل سکتی ہے لیکن روایتی سیاست کے اندر یہ چیزیں نہیں چلتی ہیں اب شباہ شریف صاحب نمبر آف گیم میں بے ظاہر آگے جا رہے ہیں اور اوزانہ کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ لوگ اس کو جوائن کر رہے ہیں پرویز علی صاحب وزیر اللہ پنجاب ہے ابھی انہوں نے حالف اٹھانا ہے ابھی انہوں نے اتماعات کا ووٹ لینا ہے پنجاب کے اندر بھی چھ سات گروپ ہے پی ٹی اے کے اور بڑی بدقسمتی سے مجھے ذکر کرنا پڑے گا کہ یہ جو گروپ بنائے گئے تھے عمران خان صاحب نے شوکیہ گروپ بنائے تھے کسی شخص نے ایک وقت پوچھا عمران خان صاحب کو بنی گالا جا کے کہ پارٹی کے اندر بڑے گروپ بن گئے اور آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تو انہوں نے کہہ کا لگایا انہوں نے کہا کہ لڑنے دیں کوئی بات نہیں ابھی شاہمود قریشی صاحب گئے تھے ابھی سرور صاحب آ رہے ہیں پھر علیم صاحب آ رہے ہیں پھر ترین صاحب آ رہے ہیں سارے ایک دوسرے کی قانیاں سنا کے جائیں گے اور میرے پاس رپورٹیں پہنچتی رہتی ہیں ان کو لڑنے میں پھر وقت نے ثابت کیا کہ وہ آئیڈیا وہ چیز بھی غلط تھی وہ ٹھیک نہیں تھی اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بیندر بٹو بھی ایسے ہی کرتی تھی وہ لڑا کر رکھتی تھی اب وہ جو شوقیہ لڑائی تھی اب وہ ساتھ گروپوں میں تبدیل ہو گئی ہے اب پارٹی ہاتھ سے نکل گئی ہے جیسے ریت وہ ایسے ہاتھ سے نکل جاتی ہے ایسے پارٹی کے لوگ ہاتھ سے نکل رہے ہیں اور ان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے جب تک کچھ سنبھالنے والی طاقت ہوتی ہے تو سارے کٹھے رہتے ہیں اب طاقت پیچھے اٹھی ہے تو خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی اور خان صاحب کو یہ تاریخ کا سب سے بڑا لیسن ملا ہے وہ آج ان کو نازہ ہوا ہے کہ اس ملک کے اندر جتنی مرضی پپلیریٹی اب لے ہیں جتنے مرضی لوگ اکٹھے کر لے ہیں جب تک لوگوں کو کنٹرول رکھنے کے لیے کوئی میکنزم سسٹم اور طاقت نہیں ہوگی یہ لوگ کنٹرول نہیں رہتے یہ لوگ کابو ہی نہیں رہتے یہ رات و رات غائب ہو جاتے ہیں آپ جس طرح غائب ہو رہے ہیں ابھی صرف نیوٹریلیٹی کی بات ہوئی ہے یعنی صرف نیوٹرل ہونے کی بات ہوئی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب یہ سارا کچھ کرنا ان کا حق ہے اور وہ اپنا اپنا حق استعمال کر رہے ہیں اب چودری پرویزلائی کی صورت میں ایک سہارا ان کو مل سکتا ہے کہ چودری پرویزلائی صاحب جوڑ توڑ کے ماہر ہیں پنجاب کے اندر چیلنج ان کو بہت زیادہ آئیں گے پی ٹی اے کے اپنے گروپوں کو ٹھیک کرنا نونلی کے لوگوں کو ٹوڑنا اور پرائیم منسٹر کو بچانا یہ ایک ملٹیپل ٹاسکنگ ہے جو کہ بہت زیادہ خوفنات قسم کی ٹاسکنگ ہے لیکن مجھے اندازہ ہے کہ چودری پرویزلائی صاحب اس کو پورا کر سکیں گے یہ امران خان کا ایک ایسا پتہ جو لیٹ انہوں نے استعمال کیا ہے ہم بہت پہلے سے کہہ رہے تھے کہ بہت پہلے ان کو یہ کر دینا چاہیئے تھا لیکن لیٹ کیا ابھی واحد ایک امید رہ گئی ہے چونکہ بڑے لوگ تو نیوٹرل ہو گئے ہیں چودری پرویزلائی صاحب اگر پوری تنمندن سے کوشش کریں اور وہ بھی میں ایک بریکنگ نیوز آپ کو دے رہا ہوں کہ اس میں زرداری صاحب جس طرح وہ پورے سسٹم کو زرداری صاحب پہلے سے چلا رہے ہیں سینٹ چلا رہے ہیں لیجسلیشن انہوں نے کرائی بہت ساری چیزیں وہی لے کے چل رہے ہیں چونکہ بھی بس پارٹی ایک بیلنس پاور تو وہ اندر خاتے اگر سپورٹ کر دے اور جو پرویزلائی صاحب سپورٹ لے سکتے ہیں تو عمران خان صاحب بچ سکتے ہیں ورنہ صورتحال اگر نمبر کی دیکھی جائے تو صورتحال بڑی خوفناک بن چکی ہے پارٹی کے اندر تین چار لوگ ہیں جو اچکن سلوا کے پھر رہے ہیں پرائم منسٹر کے کینڈیٹ ہیں عمران خان صاحب کو خود بھی پتا ہے یہ ساری صورتحال کے اندر عمران خان صاحب کو آدھا تیتر آدھا بٹیر کی کیفیہ سے نکلنا پڑے گا ان کو کھل کے آنا پڑے گا روایتی لوگوں کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو پھر روایتی طریقے سے ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی اور پچ کے اوپر کھیلیں اور روایتی سیاستدانوں کو آپ کہیں یہ ٹاف ٹائم دے سکیں آپ نے جب روایتی سیاستدانوں کو لیا تھا تو بنیادی طور پر آپ اپنی پچ سے ابھی بھی آپ میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کس طرح سیاست کرنی ہے یا غیر روایتی رہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ ہوئے انٹی اسٹیبلشمنٹ کرنی ہے انٹی سٹیٹسکو کرنی ہے تو آپ آج سے کوئی سٹونز کریں لوگوں کا مائنڈ بیک اپ کریں لوگوں ایسے لوگ تیار کریں نظریاتی جو آپ کے ساتھ پھر دیر تک کھڑے رہ سکیں تو پاکستان کی سیاست نے بہت کچھ خان صاحب کو سخا دیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اور کوئی سیکھ جائیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب عمر کے اس حصے میں ہیں اب ان کو بہت کچھ سیکھ جانا چاہیے ابھی انڈر ٹریننگ قسم کے لوگوں کو ساتھ لینے کی بجائے لوگوں کی نظریاتی جن کی تربیت ہے ان کو ساتھ لیں اور آگے بڑھیں اور ایک لائن لے کے اس ملک کی نظام کی تبدیلی کی بات کریں ورنہ یہ نظام ان کو کھا جائے گا جس طرح یہ بہت سارے لوگوں کو کھا گیا یہ نظام ایک گلہ سڑا جو نظام ہے یہ عمران خان تو بہت چھوٹی چیز ہے اگر حضرت قائد عظم بھی قبر سے اٹھ کے آج ہیں تو یہ نظام ان کو بھی نکام کر دے گا ایک مہینے کے بعد قائد عظم بھی کہیں گے کہ مجھے واپس اسی جگہ چھوڑا ہے جہاں سے مجھے لے کے آئے تھے ان کو بھی اتنی گالیاں پڑیں گی کیونکہ یہ نظام نظام اچھے سے اچھے بندے کو بھی نہیں چلنے دیتا لہٰذا نظام کی تبدیلی جس طرح تعلقاتی صاحب بہت جلدی اس نتیجے میں پہنچ گئے تھے آپ کو بھی پہنچ جانا چاہیے اس ملک کو آگے چلانے کے لیے سسٹم کو تبدیل کرنا پڑے گا بہت شکریہ میری ویڈیو اور میرے خیالات اگر پسند آئیں تو اس کو آگے ضرور شیئر کریں بہت شکریہ بہت شکریہ